سنما شوکین سب کا سواقت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سنائپر الٹیمیٹ کل کے بارے میں یہ کہانی ہے دو خطرناک سنائپرز کی جو ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ڈیاگو پیبلو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ ابھی باٹ ٹب میں ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس یہ خوبصورت لڑکی آتی ہے اور یہ دونوں قریب آنے لگتے ہیں تب ہی ایک گولی چلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی ان کا کام تمام ہو جاتا ہے تب ہی ہم وارتھنگٹن نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور وارتھنگٹن کبھی یویس مارین میں ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہ چھپ کر کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرہ ہوا ہے اور وہ اندر سے بہت پریشان ہے اسی لئے وہ بار بار کھڑکی کے پاس جا کر کے دیکھتا ہے اور اسی بیچ اس کے ہاتھ میں ہم کچھ تصویروں کو دیکھتے ہیں اور اس میں وہ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو مارین میں اس کے ساتھ تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی بندوق اٹھاتا ہے اور اسے اپنے موہ میں لگا لیتا ہے اور ہنٹ میں ٹریگر دبا کر کے اپنی جان بھی لے لیتا ہے اور جلدی ہی ہر جگہ یہ بات فیل جاتی ہے اسی لئے وارتھنگٹن کے فیومڈل پہ اس کا سب سے اچھا دوست آتا ہے جس کا نام ہے برینڈن بیکٹ اور بیکٹ بہت دکھی ہے اپنے دوست کے موت سے تب ہی اس کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جس کا نام ہے ریچرڈ میلر اور میلر بھی ایک بہت خطرناک سنائپر ہے لیکن اب میلر ایک ریکروٹر کا کام کر رہا ہے اسی لئے وہ برینڈن کو کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ ہم بگوٹا میں ایک مشن پہ جا رہے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاسک فورس کو جوائن کرو ہماری ٹیم انٹی ٹیرریسٹ اور اس کے ساتھ چاہ ڈرکس کے سمگلس کے خلاف کام کرتی ہے اور تمہارے جیسے بہترین سنائپر کی وہاں پہ ضرورت ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ٹاسک فورس کو جوائن کرو کیونکہ دکشنی امریکہ میں بہت زیادہ کرائیم ہو رہا ہے اسی لئے ہم سب ابھی بگوٹا جا رہے ہیں پھر ان باتوں کو سننے کے بعد برینڈن سوچ میں پڑ جاتا ہے لیکن تھوڑا سوچ بیچار کرنے کے بعد وہاں گہ دیتا ہے اور نکل جاتا ہے بگوٹا کے لیے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ جاتا ہے نیشنل پولیس دیپارٹمنٹ پہ جہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے میجر ہیکٹر سے اور وہ ہی یہاں کی ساری چیزیں دیکھتا ہے اسی لئے ابو برینڈن کو یہاں پہ ایک فائل دیتا ہے اور بتاتا ہے جیسس مورال کے بارے میں اور کہتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جیدہ ڈرکس کی تذکری ہو رہی ہے وہ سارا کا سارا کام مورال ہی کرواتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا استعمال کرتا ہے اور جتنے بھی یہاں پہ لوکل لوگ ہیں وہ ان سب کو بھی ڈھرا دھمکا کر کے رکھتا ہے لیکن پچھلے کچھ وقت سے وہ اپنے سارے کے سارے کمپٹیٹرز کو مروا رہا ہے اور انہیں مروانے کے لیے وہ ایک خطرناک سنائپر کا استعمال کرتا ہے اور حالی مجھ نے ڈی ایگو پابلو کو بھی مروایا ہے اور دن پرتی دن وہ ایسے ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے اسی لئے ہمیں اسے پکڑنا ہے تب ہی ہاں پر ہم ان کی ٹیم کے ایک اور میمبر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے کیٹ اسی لئے اب یہ سارے لوگ یہوجنا بنانے لگتے ہیں اور سب اپنا اپنا سجھاؤ دیتے ہیں تب برینڈن کہتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ڈرونز کا استعمال کرنا چاہیے تب ہی کہیں ہم مورال تک پہنچ پائیں گے کیونکہ اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تر باہر نہیں آتا اسی لئے ہمیں موقع کے انتظار میں رہنا پڑے گا کہ وہ کب باہر آتا ہے اور ہمارا یہ کام صرف اپ ڈرونز ہی کر سکتی ہیں لیکن ہم زیادہ تر لوگ یہاں پہ برینڈن کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے تب کیٹ کہتی ہے کہ ہمیں مورال کو کیسے بھی مارنا پڑے گا ہم اسے گرافتار بھی نہیں کر سکتے ورنہ چیزیں ہمارے لئے ہی خراب ہوں گی پھر اب یہاں سے برینڈن اور کیٹ جانے لگتے ہیں تب کیٹ برینڈن سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یہاں پہ اپنی مرجی سے آئے ہو تمہیں یہاں پہ آنے کے لئے کسی نے فورس تو نہیں کیا تب برینڈن کہتا ہے کہ نہیں تب کیٹ کہتی ہے کہ آرام کر لو ہمیں جلدی ہی کام پہ نکلنا ہے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے تب سبے سبے برینڈن کو سینٹیاغو کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جنگل میں یکی انہیں خبر ملی ہے کہ مورال اسی جنگل میں چھپا ہوا ہے اسی لئے اب یہ لوگ ہر جگہوں سے ڈھونڈنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں مورال کا فارم ہاؤس مل جاتا ہے تب برینڈن آس پاس کی گدی ویڈیوں کو دیکھنے لگتا ہے اور جب وہ سنتوشت ہو جاتا ہے تب وہ باقی ٹیم کو اطلاع کرتا ہے اور اب ایک بڑی سی ٹیم پہنچتی ہے یہاں پہ اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لاتے ہیں فارم ہاؤس کی طرف اور برینڈن دور سے انہیں کور دے رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سپاہی اندر جاتے ہیں اور ایک سپاہی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مورال کو پہلے سے یہ ساری چیزیں پتا تھی اسی لئے اس نے یہاں پہ جال بچھایا تھا اور اس بلاسٹ میں بہت سارے سینک مارے گئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ خائل ہیں پھر بھی سارے لوگ سملنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سنائپر چھپا ہوا ہے یعنی کہ مورال کا ہے سنائپر جس کا نام ہے ال ڈیابلو اور وہ ایک ایک کر کے ان پہ گولی چلانے لگتا ہے اسی لئے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون ان پہ حاملہ کر رہا ہے لیکن برینڈن ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی لئے اب دیکھتے ہی دیکھتے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیابلو کہاں پہ ہے اسی لئے وہ اس پہ اندادھون گولیاں چلانے لگتا ہے لیکن ڈیابلو بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ سنائپر ہے اسی لئے وہ اپنی پوزیشن سے بھاگ جاتا ہے اور سارے لوگ اپنے ہیڈ کوارٹر پہ واپس چلے آتے ہیں اور اسی بارے میں چرچہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر انہیں کیسے پتہ لگا کہ ہم لوگ وہاں پہ ریڈ مارنے جا رہے ہیں اور اسی لئے ان لوگوں نے یہاں پہ چال بیچھایا تب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد برینڈن کہتا ہے کہ مجھے 48 گھنٹے کا وقت جائیے اور مجھے لگتا ہے کہ میں مورال کو پکڑ سکتا ہوں تب سارے لوگ یہاں پہ برینڈن پہ بھروسہ کرتے ہیں اور برینڈن پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کے اپنی پلاننگ کرنے لگتا ہے تب ہی ہم لوگ ڈیابلو کو دیکھتے ہیں اور اب ڈیابلو کو مورال کال کرتا ہے اور اسے سیفہ اس کی لوکیشن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پہ دو لوگ ہیں برینڈن اور کیٹ اور تمہیں ان دونوں کو مارنا ہے اسی لئے ڈیابلو بھی نکل جاتا ہے تب ہی ہم برینڈن اور کیٹ کو دیکھتے ہیں اور کیٹ بہت زیادہ گزے میں ہے اور وہ کیسے بھی مورال کو مارنا چاہتی ہے تب برینڈن اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بالکل بھی جلدبازی نہیں کر سکتے آج ہم نے جلدبازی کی تھی اور اس کا کیا نتیجہ ہوا اس کا انجام ہم سب کے سامنے ہیں اس لئے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑے گا ان کے پاس جو سنائپر ہے وہ بہت ہی چالاک ہے اس لئے ہماری ایک بھی غلطی ہوئی تب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اس لئے اب ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب کیٹ ان باتوں کو نہیں سنتی اور یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اپنے خبری کے پاس جانے کے لئے اور وہ جاتی ہے ایک بار میں تب ہی کچھ گنڈے اسے چھیل چھار کرنے لگتے ہیں لیکن کیٹ انہیں مار کر کے گرا دیتی ہے پھر ایک شراب کی بوتل لیتی ہے اور جا کر کے پیٹ جاتی ہے تب ہی ہاں پر ہم دیکھتے ہیں فادر کارلوس کو اور کارلوس ہی اس کا خبری ہے پھر کارلوس گیٹ کو بتاتا ہے کہ دیابلو بہت خطرناک ہے اور دیابلو کو ہی پتا ہے کہ مورال کہاں ہے اس لئے مورال کو ڈھونڈنا اتنا مشکل ہے تب ہی ہم برینڈن کو دیکھتے ہیں اور سینٹیاغو سے بتاتا ہے کہ یہ دیابلو ادھر ہی گئی ہے اور وہ شاید تم پر نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اب برینڈن بھی چوکننا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی بندوق نکال لیتا ہے تب سینٹیاغو سے اسکین کرنے لگتا ہے اور وہ جلدی ہی دیابلو کی لوکیشن بتا دیتا ہے اس لئے لوکیشن پتا لگنے کے بعد اب برینڈن نشانہ لگانے لگتا ہے اور دیابلو بھی نشانہ لگا لیتا ہے اور یہ دونوں جانتے ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے پر نشانہ لگایا ہے اس لئے جیسے ہی گولی چلاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے ہٹ جاتے ہیں اس لئے دونوں میں سے کسی کو بھی گولی نہیں لگتی لیکن سبے سبے برینڈن کو اب دیابلو کی بولیٹ ملتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ گولی بہت ہی خطرناک ہے اس لئے اب وہ لوگ اس گولی پر رساج کرنے لگتے ہیں پھر انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ ایک سمارٹ بولیٹ ہے اور اتیس سیکنڈ تک اپنا کانٹا بدل سکتی ہے اس لئے ان گولیوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد برینڈن سمجھ جاتا ہے کہ دیابلو کتنا خطرناک ہے تب ہی ہم مورال کو دیکھتے ہیں اور مورال یہاں پہ بلیٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور کھیلتے کھیلتے وہ جیسے ہی اپنا گیم ہارتا ہے وہ اپنی بندوق نکال لیتا ہے اور جیتنے والے کو درانے لگتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ مورال کتنا سائی کو ہے لیکن پھر وہ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مزاق کر رہا ہے لیکن اب مورال کا فون بستا ہے اور وہ جیسے ہی فون اٹھاتا ہے اسے ڈیابلو کی آواز سنائی پڑتی ہے اور مورال اوپر جانے لگتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے سامنے ڈیابلو کو پاتا ہے اور ڈیابلو نے اس پہ بندوقتان رکھا ہے اس لئے ڈیابلو کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ابھی کے ابھی چاہیے تب مورال کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے پیسے تب ہی ملیں گے جب تم برینڈن کا کام تمام کرو گے اور اتنا کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے تب ہی ہم برینڈن اور کیٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ دونوں اب ایک نئے سیفہ اس پہ جا رہے ہیں تب ہی راستے میں کیٹ کا فون بستا ہے اور جب وہ گول اٹھاتی ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ فادر کارلوس ہے اور کارلوس بتاتا ہے کہ ڈیابلو کی ایک نئی گل فرنڈ ہے جس کا نام ہے ماریا اور اتنا کہنے کے بعد وہ کیٹ کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ ماریا کو کہاں مل سکتے ہیں اور کیٹ یہ ساری باتیں بتانے لگتی ہے برینڈن کو اور یہ لوگ پلان کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کو آ کر کے ایک ٹرک ٹھوک دیتا ہے اور ان کی گاڑی پلٹ جاتی ہے تب ہی اس ٹرک سے بہت سارے گنڈے باہر آتے ہیں اور وہ اندادون ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن اب برینڈن بھی اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے اور وہ بھی ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے گنڈے بھاگنے لگتے ہیں اور کیٹ یہاں سے نکل جاتی ہے ماریا سے ملنے کے لیے اور وہ جلدی ہی پہنچتی ہے ماریا کے گھر پہ لیکن ڈیابلو نے یہاں پہ اپنے بہت سارے آدمی چھوڑ رکھے ہیں اسی لیے اب وہ کیٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور وہ کیٹ کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ان وقت پہ یہاں پہ برینڈن آ جاتا ہے اور وہ ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے اور کیٹ بھی ان کا مقابلہ کرنے لگتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو مار دیتے ہیں لیکن دو لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی کیٹ پکای لیتی ہے ماریا کو اور جب وہ اس کا نیکلس نکالتی ہے تب اسے وہاں پہ ڈیابلو کی تصمیر بھی مل جاتی ہے اسی لیے اب برینڈن کال کرتا ہے ایڈ کوارٹر میں اور انہیں پوری بات بتاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے لیکن اب دھیرے دھیرے پورے جگہ پہ یہ بات فیلنے لگتی ہے کہ برینڈن سارے کے سارے مورال کے لوگوں کو مار رہا ہے اور مورال کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے اسی لیے مورال گسے سے آگ بھولا ہو جاتا ہے اور ایک رات وہ پہنچتا ہے ڈیابلو کے گھر پہ اور ڈیابلو پہ بندوق تان دیتا ہے تب ڈیابلو بھی اس پہ بندوق تان دیتا ہے پھر مورال کہتا ہے کہ اپنی بندوق نیچے کر لو اور میں تمہارے لیے پانچ لاکھ ڈالرس لے کر کے آیا ہوں اور جیسے ہی تم برینڈن اور کیٹ کو مارو گے تمہیں پانچ لاکھ ڈالرس اور ملیں گے لیکن تمہیں یہ کام جلد سے جلد کرنا پڑے گا ورنہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تب ڈیابلو بھی اس کام کے لیے مان جاتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے اب ڈھونڈنے کے لیے برینڈن اور کیٹ کو اور وہ اپنی ایک خبری کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے پچاس زیار ڈالرس دیتا ہے تب وہ بتانے لگتا ہے کہ وہ لوگ ابھی کسی پادری کے ساتھ ہیں تب ہی ہم کیٹ کو دیکھتے ہیں اور کیٹ بہت ہی پریشان ہوتی ہے اس لئے وہ برینڈن کو کہتی ہے کہ آج رات کو ہمیں فادر سے ملنا تھا رات کو دس بجے لیکن میں بار بار انہیں میسیج بھیج رہی ہوں لیکن کوئی بھی ریپلائی نہیں آ رہا تب برینڈن ان چیزوں کو سن کر کے سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑ ہے اس لئے دونوں چھپتے ہوئے چاہتے ہیں چرچ کے پاس تب چرچ کی گتیویدیاں دیکھنے کے بعد انہیں بھی شک ہوتا ہے اس لئے لوگ پیچھے کے راستے سے اندر جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد اب برینڈن بھی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے اور وہ ہر جگہ دیکھنے لگتا ہے کہ دیابلو کہاں پہ ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے فادر کو ایک رسی سے لٹکا دیا ہے اور فادر مر رہے ہیں اور دیابلو نے یہ جان بوچ کے کیا ہے تاکہ یہ لوگ فادر کو بچانے آئے اور وہ دونوں کا کام تمام کر دے لیکن کیٹ اس بات کو نہیں سمجھ پاتی اور وہ جانے لگتی ہے فادر کو بچانے کے لیے تب برینڈن اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے ہم جیسے ہی باہر جائیں گے وہ ہم دونوں کو اڑا دے گا اور اتنا کہنے کے بعد اب برینڈن اپنا نشانہ دکھاتا ہے اور وہ سیدھا رسی پہ گولی چلاتا ہے لیکن صرف آدھی ہی رسی کٹتی ہے پھر وہ دوسری گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے تب تک رسی ٹوٹ جاتی ہے اور دیابلو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور برینڈن کے گولی چلانے سے اسے اب لوکیشن بھی پتا لگ گئی ہے اسی لئے وہ اندادھون ان پہ گولیاں چلانے لگتا ہے اور یہ دونوں نیچے بیٹھ جاتے ہیں تب ہی دیابلو دیکھتا ہے فادر کو کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے تب دیابلو گولی چلا دیتا ہے فادر پہ اور وہیں پر ان کی مردتی ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں یہ بات فیل جاتی ہے اسی لئے اب پورا شہر شوک منانے لگتا ہے اور کیٹ اور برینڈن بھی جاتے ہیں فادر کے فیونڈل میں اور یہاں پہ بہت ہی بھیڑ ہوتی ہے اور ہر طرف سرکاری لوگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مرال کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو برینڈن اور کیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن برینڈن بھی یہاں پہ مرال کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے ایک لڑکے پہ اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مرال کے لیے کام کرتا ہے اسی لئے برینڈن اسے پکڑنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکا یہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن انت میں برینڈن اسے پکڑ ہی لیتا ہے مجھے بس بتاؤ کہ مرال کہاں پہ ہے تب ہی آدمی مرال کا لوکیشن بتا دیتا ہے اور جلدے ہی پولیس والے پہنچ جاتے ہیں مرال کے پاس اور وہ اسے گرفتار بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ اسے یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتے اسی لئے وہ لوگ مرال کو لے کر آتے ہیں میامی اور انہیں بھروسہ ہے کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ ڈیابلو بھی آئے گا تب ہی ہم ڈیابلو کو دیکھتے ہیں اور وہ میامی ائرپورٹ پہ ہوتا ہے اور وہ الگ نام سے یہاں پہ آیا ہوا ہے اس نے اپنا نام رکھایا گارسیا پھر ڈیابلو اب اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور وہ اپنے سارے ہتھیاروں کو اکٹھا کرنے لگتا ہے تب ہی ہم میلر کو دیکھتے ہیں جو جاتا ہے برینڈن کے پاس اور وہ اسے بھی ایک سمارٹ بولیٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تمہارے پہ نشانہ تکڑا ہو جائے گا پھر یہ لوگ ہر جگہ پہ نظر رکھنے لگتے ہیں اور اب انہیں لے کر کے مورال کو یہاں سے باہر نکلنا ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ ڈیابلو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے جو مورال کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے اسی لئے لوگ ایک ساتھ بہت ساری گاریاں باہر نکالتے ہیں اور زیادہ تر گاریوں میں ان لوگوں نے الگ الگ آدمیوں کو بیٹھا رکھا ہے جن کے چہرے پہ بلیک پٹی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ ڈیابلو کو کنفیوز کر سکے اور وہ سمجھ نہ سکے کی کون سی گاڑی میں مورال ہے اور اب ایسے ہی یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم یہاں پہ مورال کے کچھ گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو ان گاڑیوں کا پیچھا کر رہے ہیں تب ہی ہم ڈیابلو کو دیکھتے ہیں جو ان کی ایک گاڑی پہ گولی چلاتا ہے اسی لئے اب ساری کی ساری گاڑی آنست ویست ہو جاتی ہیں اور مورال کے گنڈے باہر آ جاتے ہیں اور وہ گولیاں چلانے لگے ہیں تب ملیار اپنا کمال دکھاتا ہے اور وہ ایکک کر کے سارے کے سارے مورال کے گنڈوں کو مارنے لگتا ہے لیکن برینڈن ابھی بھی شانت ہے کیونکہ وہ ڈیابلو کا انتظار کر رہا ہے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ ڈیابلو کا لوکیشن کہاں پہ ہے تب ہی ڈیابلو فیل سے گاڑیوں پہ گولیاں چلاتا ہے اور برینڈن کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈیابلو کہاں پہ ہے اسی لئے اب برینڈن بھی نشانہ لگاتا ہے اپنے سمارٹ پولیٹ سے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈیابلو کے سر کے چیترے اڑا دیتا ہے تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ جس وین پہ گولیاں چل رہی تھی وہ پورا کا پورا وین کھالی تھا اور یہ لوگ ریموٹ سے اسے کنٹرول کر رہے تھے تاکہ یہ لوگ پتہ لگا سکے کہ ان کے بیچ میں خوز پیٹھیا کون ہے اور یہاں پہ انہیں جان کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جو ہمیشہ سے ان کی جانگاریاں مورال کو دے رہا تھا اور مورال بار بار ان پہ حملہ بھی کر پا رہا تھا لیکن اب ان لوگوں نے جان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے سامنے پوری سچائی آگئی ہے پھر یہ لوگ جان کو بتاتے ہیں کہ مورال بہت پہلے یہاں سے جا چکا ہے اور اسے ڈی اے لے کر کے جا چکی ہے یہ سارا کا سارا ناٹک ڈیابلو کو مارنے اور تمہیں پکڑنے کے لیے تھا اس لیے ابھی لوگ جان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی